اعوذ باللہ من الشیطان اللعین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتو یسلونہ علی نبی یا ایوالذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلع علی محمد و علی محمد و عجل فرجہ و اشنہ ماہو و زندہ محمد مہترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا لیسن نمبر 218 ہے آج ہم گفتگو کریں گے ہر انسان زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں خوش رہے اس کا ایک گول ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا رہوں کہ مجھے کوئی فکر نہ ہو تو آپ یہ بتائیے کہ زندگی میں اگر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے تو خوش رہنے کا راز کیا ہے ہر انسان کے الگ الگ میں آ رہے خوشی کے کوئی سوستا ہے کہ دولت کمال ہے تو خوش رہوں گا کوئی سوستا ہے کہ مکان بنا لوں گا تو خوش رہوں گا کوئی سوستا ہے گاڑی خرید لوں گا تو خوش رہوں گا کوئی سوستا ہے کہ دنیا کی سائر کروں گا تو خوش رہوں گا لیکن ان تمام چیزوں کے باعدد خوشی محسر نہیں ہوتی گاڑی خرید کے بھی خوشی نہیں ملتی مکان بنا لیا لیکن مکان کے عدد سکول نہیں ہے تو اب کیسے وہ خوش رہے خوشی کا راز کیا ہے کس طریقے سے خوش ہو تو آپ دیکھئے ہمیں بچپن سے ہی ایک چیز ہمارے بچوں کے ذہن میں ہم ڈال دیتے ہیں وہ دیکھ سامنے والے کہ بچہ میٹس میں نائنٹی فائی پرسنٹ لائے تیرے سکٹی آئے کیوں تو کم کیوں ہے تو ہم بچپن ہی سے بچوں کو دوسروں کے اندر خوشی تلاش کرنے کی عادت ڈالتے ہیں دوسروں سے کمپیر کرتے ہیں تو اب بچہ بڑا ہوتے ہوتے ایسا ہو جاتا ہے اس کے پاس مکان ہے میرے مکان کیوں نہیں ہے اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے اس کے پاس پراپٹیز ہے میرے پاس پراپٹیز کیوں نہیں ہے اس کے پاس فیکٹریز ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے وہ چھٹیاں منانے یو ایس جاتا ہے یوکے جاتا ہے امریکہ جاتا ہے لندن جاتا ہے میں چھٹیاں منانے کے لیے دلی بھی نہیں جا سکتا تو اب کیا ہو گیا بچہ جب دوسروں کو اچھا دیکھتا ہے تو اس میں چند چیزیں پائی جاتی ایک تو مایوسی دوسرے حسد مولای کائنات نے کیا کہا تھا اپنوں سے اچھوں کو کبھی نہ دیکھو اپنے سے کم تر حالت والے کو دیکھو اگر کوئی سوار ہے تو اس کو دیکھے جس کے پاس سواری نہیں ہے اگر کوئی سواری نہیں ہے پائیدل چل رہا ہے تو اس کو دیکھے جو پائیدل بھی نہیں چل سکتا ہے اگر کوئی پائیدل نہیں چل سکتا ہے وہ کس کو دیکھے وہ اسے دیکھے جو بالکل ہی لاغیر ہے جو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو خود بخود انسان کا سر جو ہے نا سجدے کیلئے چلا جاتا ہے تو ہم اپنے اندر پوٹنشیالیٹی کو دیکھیں ہماری اپنی خوبیوں کو دیکھیں پروردگار عالم ہر ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی رکھا ہے اس خوبی کو تلاش کریں اس سے خوش ہو کے پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے اندر یہ خوبی پیدا کی ہے اگر یہ خوبی نہیں ہوتی تو میری کوئی ایڈنٹیٹی نہیں ہوتی میری کوئی پہچان نہیں ہوتی تو ہر انسان کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی اس کی ذاتی پہچان رکھی ہے اس ذاتی پہچان کو تلاش کرنا ہمارا کام ہے نہ یہ کہ ہم دوسروں کی فکر کریں فلاں نماز نہیں پڑھتا فلاں پردہ نہیں کرتا فلاں جھوٹ بولتا ہم دوسروں کے دین کی فکر کرنے کے وجہ ہے اگر اپنے دین کی فکر کرنا شروع کرے تو ہم خود بخود سمر جائیں گے دیکھئے ہم میں سے اکثر لوگ جہاز کا سفر کرتے ہیں فلائٹ کا سفر کرتے ہیں تو فلائٹ میں کیبن کرو ایک انانسمنٹ کرتا جو مجھے اچھا رکھتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو ابھی ہم ٹیک آف کرنے والے ہیں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کیبن میں اگر جو ہے فلائٹ میں اگر آکسیجن کا دباؤ کم ہو جائے اور آکسیجن کی سپلائی کم ہو جائے تو آپ دیکھو گے کہ اوپر سے ماسک آپ کے سر کے اوپر سے نیچے اترائے گا تو آپ پہلے اپنے ماسک کو لگائیں بعد میں دوسروں کی مدد کریں تو ازان مطلب اسی طریقے سے آپ اپنے دین کی پہلے فکر کریں بعد میں دوسروں کی دین کی فکر کریں آپ دیکھیں کہ خود نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے دوسرے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں بات میں دیکھئے تو ہم اگر اپنے آپ کو سوال نہ شروع کر دے تو خود بخود دنیا ہمیں دیکھ کے صدرتی چلی جائے گی تو اسی کے ساتھ مولوی ابباد صلی اللہ علیہ وسلم کو بل فرمائے اور ہم دعا گوائیں کہ پروردگار ہمیں ایسا بنا جیسے وہ چاہتا ہے اور امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے فقط والسلام ورحمت اللہ علیہ